دوستوں بالوں کو تیجی سے لمبا کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوستوں بال سب کے لمبے ہوتے ہیں سب کے بال تو بڑھتے ہی رہتے ہیں کس کے بالیں جو رک جاتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں سب کے بال بڑھتے ہیں لیکن دوستوں ہم جو بات آپ کو کہنے والے ہیں کہ بال لمبے کب ہوں گے بالوں کو لمبا کرنے کا مطلب کیا بال تو ویسے بھی لمبے ہو جائیں گے کسی کے بال بھی بڑھتے ہی رہتے ہیں دوستو بالوں کو لمبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے بال جڑ سے مجبوط نہ ہوں لمبے ہوں گھنے لگیں تب بال اچھے لگتے ہیں اور دوستو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کے بالوں کو ایک دم لمبا کرنے کے لیے بالوں کی جڑوں کو مجبوط کرنے کے لیے تاکہ بال لمبے ہوں تو گھنے لگیں اس کے لیے یہ اپائے بہت ہی بہترین ہے بلکل پرکریتی کی گود سے یہ چیز میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں اور ابھی تک آپ لوگوں کو اس ریمیڈی کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا کوئی دوستو لاکھوں ہزاروں لاکھوں طریقے کے پیڑ پودے ہیں اور ہمارے رشیم منیوں نے کتنے سالوں سال تک ایک ایک پودوں پر ریسرچ کر کے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ان کے فائدوں کے بارے میں بتایا جس کے بارے میں آج بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں بتایا دوستو بالوں کو لمبا کرنا جو ہے وہ سننے میں آسان لگتا ہے ہوتا نہیں ہے اور ایک اور بات میں آپ کو کہہ دوں کہ بال جو ہیں وہ سر کے تاج ہوتے ہیں بہت سارے لوگ لمبے بال رکھتے ہیں بہت سارے لوگ چھوٹے بال رکھتے ہیں لیکن بال سبھی کو پیارے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بالوں میں بہت کیئر کرتے ہیں یہ تل لگاؤں گی میں تو وہ شیمپو یوز کرتا ہوں میں تو یہ کنڈیشنر یوز کرتا ہوں بہت سارے لوگ بالوں کی کیئر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالوں کی اتنی کیئر نہیں کرتے ہیں سابون لگا لیا نہا لیا کبھی کوئی تیل جو بھی تیل مل گیا لگا لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو لوگ بالوں کے اتنی کیر نہیں کرتے یا جو شیمپو ملا لگا لیا سابون لگا لیاIND کچھ بھی نہیں لگایا کوئی بھی تیل لگا لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو ان کے بال پسند نہیں بال پسند سبھی کو ہوتے ہیں پیارے سبھی کو ہوتے ہیں اس لئے آج کے ویڈیو کا آپ سبھی لوگ انتم تک سنیے گا دوستو مارکٹ تو بڑا بڑا ہے مارکٹ میں آپ کبھی یہ سوچ کر کے کبھی جانا کہ مجھے ایک شیمپو لینا ہے تو آپ کا دماغ گم جائے گا اتنے سارے شیمپو اچھے چھے کمپنی آیا ہے بہت ساری کمپنی تیل لینے جاؤ گے تو لائن سے بوٹلز کے بوٹلز رکھے سمجھ میں نہیں ہے کون سا تیل لگاؤں اور اس میں ایک در بھی لگا رہتا ہے لوگوں کو کہیں میں تیل لگانا شروع کروں اور پھر جب بھی کوئی آدمی بالوں کے لئے کوئی تیل خردنے جاتا ہے اور وہ تیل خرد کر کے لے آتا ہے تو کم سے کم دس سے پندر دن تک اس کا دھیان اسی پہ رہتا ہے جب بھی تیل لگائے وہ شام کو بال کو کھیچ کھیچ کر دیکھتا رہتا ہے کہ بال میرے ٹوٹ تو نہیں رہے دوستو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی بہترین ہے سب کو فائدہ ہی ہوگا کوئی نقصال نہیں ہے اس کا اور بے جوڑ نسکہ ہے بے جوڑ اس کے لئے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ لگ بھگ آپ کو مطلب کی آپ مانن کے چلو لگ بھگ آپ آدھا چمچ آپ کو لینا ہے کیشٹر آئیل یہ گاڑھا ہوتا ہے کافی مارکٹ میں مل جائے گا کیشٹر آئیل ارنڈی کا تیل کیشٹر آئیل ارنڈی کا تیل جو بھی بولی مل جائے گا آدھا چمچ کشٹر آئیل لینا ہے اس کے بعد دوستو ایک پلانٹ ہوتا ہے لیلی پلانٹ یہ لیلی پلانٹ ایک پھول کا پودا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے گرمیوں کے شروعات میں پھول کھلتے ہیں اور یہ بہت سارے لوگوں گھر میں ہوتا ہے لیلی پلانٹ دوستو کہیں نہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ جو ہے اس کے نیچے جڑ میں ایک پیاج جیسا رہے ہو ایسے ہی ہوتا ہے اور گرمی کو موسم نے اس میں سے ایک ڈنٹھل نکلتی ہے ایک ڈنٹھل نکلتی ہے اور اس ڈنٹھل میں فول کھلتے ہیں تو خیر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے جو پتے ہیں آپ اس کا ایک پتہ توڑ لیں پورا اس کو کوٹ پیس کر کے اس کا پیشٹ بنا لیں اس کا رس نکالنے ایک چمچ ٹھیک ہے اسے آپ جو ہے بالوں پر لگائیں آدھا گھنٹہ رکھیں آدھا گھنٹے کے بعد آپ نہالیں اسدان کر لیں ایک بار ہی کریں ہر دن کر سکتے ہیں تو ایک بار کریں اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں کم سکم تین بار ضرور کریں لگائیں لگا کر نہالیں آپ پائیں گے دوستوں کی یہ آپ کے بالوں کو زبردست پوشن دے گا بال آپ کے بہت زیادہ ملائم بھی ہونے لگیں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے